سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 344 چھوٹے بڑے مشل رادر جلوس نکالے جائیں گے دو بڑے اجتماع بھی ہوں گے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے این او سیز جاری کر دی ہیں منار پاکستان میں ادارہ منحاج القرآن کے زیر احتمام اجتماع ہوگا اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران اکبر سے عمران اگاہ کیجئے گا آج بلکل شہر میں بارہ ربیل اول کی مناسبت سے عید ملادن نبی کے 344 لائسنسی چھوٹے بڑے مشل رادر جلوس نکالے جائیں گے زلین زامیہ نے لاہور میں دو بڑے اجتماع کی بھی اجازت دے دی ہے شہر میں دو بڑے اجتماع ہوں گے جبکہ ڈیپٹک مشن لاہور رافیہ حیدر نے این او سیز جاری کر دی ہیں بارہ ربیل اول کو منار پاکستان میں ادارہ منحاج القرآن کے زیر احتمام اجتماع ہوگا جبکہ بارہ ربیل اول کو ہی دوسرا بڑا اجتماع بابا گرانڈ سیبل سیکٹی ایٹ دعوت اسلامی کے زیر احتمام ہوگا اسی سیز پلے میں جو مشروع بڑے جلوس نکالے ہیں لائسنسی جلوس جو ہیں سیٹی دویجن میں چھپن زکر و زکار کے ریلیاں نکالی جائیں گی جبکہ اکوال ٹاؤن میں سارٹ اور سیول آئین دویجن میں اکتکس جلوس اور ایک ہی ریلیاں نکالی جائیں گی کینٹ میں چوہتر سدر دویجن میں ارسٹ اور مارٹون میں پچپنج لوس کی جو ہیں زکر و زکار کی ریلیاں نکالی جائیں گی ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے بقاعدہ طور پر نوٹیفیشن جاری کر دیا ہے ٹھیک ہے نوٹیز بھی جاری کر دیا گیا ہے امران اکپر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ادمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے این او سیز بھی جاری کر دی ہیں شہر میں اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تین سو چوالیس چھوٹے بڑے مشل برادر جلوس نکالے جائیں گے دو بڑے اجدماع بھی ہوں گے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے این او سیز جاری کر دی ہے مرار پاکستان میں ادارہ منحاج القرآن کے زیر احتمام اجدماع بھی ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں شہر میں اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تین سو چوالیس چھوٹے بڑے مشل برادر جلوس نکالے جائیں گے دو بڑے اجتماع بھی ہوں گے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے این او سیز جاری کر دی ہیں آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دورہ لاہور سبائی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی بھی اجلاس میں شریک ہوئے سیکیورٹی صورتحال بجلی گیس چوری زخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی آرمی چیف کا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے پر زور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کا غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھنے کے حوالے سے واضح طور پر کہا گیا کہ ایکشن لیا جائے آرمی چیف کا یہ دورہ لاہور ہے نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی بھی اس اجلاس میں شریک تھے جس میں آرمی چیف بھی تھے سیکیورٹی صورتحال غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی باتشیت کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دورہ لاہور ہے سبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی بھی اجلاس میں شریک تھے سیکیورٹی صورتحال بجلی گیس چوری زخیران دوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی آرمی چیف کا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کا روائیاں جاری رکھنے پر زور آپ کو کہا کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دورہ لاہور سبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی بھی اجلاس میں شریک ہوئے سیکیورٹی صورتحال بجلی گیس چوری زخیران دوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی آرمی چیف کا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے پر زور ہے آپ کو بریٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دورہ لاہور سبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی بھی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں شریک تھے اور اجلاس کا مزید احوال جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں جی حسن بتائیے اجلاس میں کیا ہم فیصلے ہوئے لیکن آرمی چیف کا دورہ لاہور سبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریکت کی اور جنرل سید آسیم منیر نشانہ امتیازی میلٹی چیف آف آرمی سٹاف کا دورہ لاہور کے موقع پر آرمی چیف نے سبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریکت کی جس میں نگران وزیر حالہ فنجاب سید موسیر رضا نقوی بھی شریک تھے سبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دورانے آرمی چیف کو صبح کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بشمول بجلی گیس چوری رقینا اندروزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس کے شرکہ کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے کہ اقدامات اور کچھے کے علاقے میں جھاری آپریشنز کی پیشرف کے بارے بھی ادا کیا گیا فورم نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متعلقہ محکمے مل کر پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھیں آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کو مختلف طریقوں سے ہونے والی معاشی نقصانات سے نجاب مل سکے گی اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ فورم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل جسے ایسی ایفٹی اور گرین پجاب اقدامات کی پیشرف سے بھی ان کو اگاہ کیا گیا آرمی چیف نے ان تاریخ اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے متمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضروریات پر بھی زور دیا شرکہ نے اس بات کا آتا کیا کہ ریاستی ادارے سرکاری محکمے اور عوام صبح کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں آرمی چیف کی لاہور آمد پورک اور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا ان کا استقبال کیا حسن رضا بہت شکری آپ کا اجلاس کا احوال بتانے کے لیے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت سیکیورٹی اندازامات سے متعلق اجلاس لاہور سامیت صوبے بھر میں ایک ہزار دو سو اکیاسی محافل اور دو ہزار پانسو دس ریلیوں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے چالیس ہزار سے زائد افسران و اہلکار تائینات ہوں گے آئی جی پنجاب کا محافل اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف اقدامات کا حکم سامنے آگیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مدسر حسین سے مدسر اگاہ کیجئے گا اس بارے آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اید ملادن نبی کی سیکیورٹ انزامات کے بارے میں اہم اجلاس ہوا سینڈر فریس آفس میں ملکہ اجلاس میں صوبے کے تمام آرکیوز سیٹیوز اور ڈیٹیوز نے بزریا ویڈیو لنک جو ہے وہ شرکت کی ایڈیشن آجی کریشن شہدار و سلطان نے جشن اید ملادن نبی کی سیکیورٹ انزامات کے بارے میں آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی لہوس میں صوبہر میں باران سو ایک آسی نفلیں اور پچھ سو رسد ریڈیاں جروس کی سیکیورٹی کے لیے چھاری سار سے زیادہ جفتران اور اہلکار جوٹی جو ہے وہ سر انجام دیں گے آئی جی پنجاب نے لہوس میں صوبہر میں اید ملادن نبی کی نفلیں اور جروسوں کی سیکیورٹی کے لیے کل پروف انزامات کرنے کا جو ہے وہ تمام آرکیوز اور ڈیٹیوز تو حکم جاری تھے سار سے ہی پنجاب رکھ سمانہ نور کا یہ کہنا ہے کہ تمام اجرام نے سیسٹی کی کیمروز سے ساتھ ریڈیاں جروسوں اور ریکن کی سپورٹنگ دو میٹرنگ کیا جائے گا جس نے لیز ملادن نبی کی ریڈیاں کے سورت میں تمام اہم شہروں پر ٹرافک کی روانی کے لیے اضافی وارڈن سناچ کے جائیں گے سیٹیڈین سپیچل دران سکیورٹنگ زامات کے دران زلی سری سکیمی کو برپور جو ہے وہ معاملت پرام کریں گے سمانہ نور نے مزید کہا کہ بذبی احمان جی اور امن احمان کی خضا برقرار رکھنے کے لیے امہ اکرام اور امن فیٹنگ کے ساتھ کلوز کارڈنیشن جو ہے وہ رکھیں ان کا مزید کہنا ہے کہ امن کی خضا کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب پلیس جو ہے وہ حفظ رکھ اکرامات کرے گی ایڈیشن آئی جی اپریشن صلی اللہ سلطان اس قرابہ ایڈی ایڈی اپریشن وقاس مزید اور ایڈی اپریشن ڈیکٹر اصد اجاز ملی بھی کانفرنس میں مجھے ہوتے گی ٹھیک ہے مدسر حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ایڈ ملاد النبی کے احترام میں کل شہر کے تمام سینما گھر اور تھیٹرز بند رہیں گے زلعہ انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی ہدایت پر سینما گھروں اور تھیٹرز کی بندش کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ کل جمعہ کو شہر کے سینما گھروں اور تھیٹرز میں سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی زلعہ انتظامیہ کے حکم کی خلاف فرضی پر سیکٹ ایکشن لیا جائے گا تھیٹرز اور سینما گھر مالکان کو اگاہ کر دیا گیا ہے ایڈ ملاد النبی کے احترام میں سینما گھر اور تھیٹرز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں مہنگائی کی نونسٹوپ ایننگز جاری ہیں زلعہ انتظامیہ نے اشیاء فرونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا روٹی چاول چھ اقسام کی دالیں اور سفید چنوں سمیت بیسن کی قیمتیں بڑھا دی گئیں روٹی کی قیمت دو روپے اضافے کے ساتھ بیس روپے ہو گئی ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ مارکٹ میں سرکاری نرخناموں پر عمل نہ کرنے والے اناثر کے خلاف سخت کاربائی ہو گئی اس حوالے سے ہمارے نمائندے عمران اکبر ہمارے ساتھ ہیں عمران بتائیے گا انتظامیہ ریٹ لسٹ پر کیوں عمل درامت کروانے میں ناکام ہے عجب بلکل زلعہ انتظامیہ لاہور نے اشیاء فرونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے روٹی چاول چھ اقسام کی دالیں سفید چنوں سمیت بیسن کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں روٹی دو روپے اضافے سے اٹھارہ سے بڑھا کر دو بیس روپے جبکہ دال جنہ پریق پانچ روپے اضافے کے ساتھ دو سو پانچ سے بڑھا کر دو سو دس روپے کر دی گئی ہے دال جنہ سپیشل دس روپے کے اضافے کے ساتھ دو سو پندرہ سے بڑھا کر دو سو پچیس دال مسور پچاس روپے اضافے کے ساتھ دو سو ستر سے بڑھا کر تین سو بیس روپے کر دی گئی ہے دال ماش دھولی ہوئی 20 روپے اضافے کے ساتھ 510 روپے سے بڑھا کر 530 دال ماش بغیر دھولے ہوئے 40 روپے اضافے کے ساتھ 450 روپے سے بڑھا کر 490 روپے کر دی گئی ہے دال مونگ 30 روپے اضافے کے ساتھ 220 روپے سے بڑھا کر 250 سفید چنہ 20 روپے اضافے کے ساتھ 320 روپے سے بڑھا کر 340 روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح بیسن 15 روپے اضافے کے ساتھ دو سو پندرہ سے بڑھا کر دو سو تیس روپے کر دیا گیا ہے دودھ دودھ کی قیمت فی لیٹر ایک سو ساٹھ جبکہ دہنی کی قیمت ایک سو اکسی روپے مقرر کی گئی ہے اشائی حضرت نوش کی حول سیل اور پرچون قیمتوں کے تیون کا نوٹیفکیشن بقائلہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے پانی بوتلیں مشروبات اور دیگر کمپنیوں کے پروڈیکٹس پرنٹ شدہ قیمتوں پر افروت کی جائیں گی اس وارے سے ذائق قیمتوں میں حکول کرنے والے کے اطلاع 0800 2345 پر یا قیمت پنجاب پر شکایت درج کروا سکیں گے دیپٹی کمیشن لہور آفیہ ایدر کا کہنا ہے کہ مارکر میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامت نہ کرنے والے اناصر کے حلاف سخت کاروائییں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے عمران اکبر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ نرخ ناموں پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی خبر ہے کہ نگران صوبائی وزیر محکمہ صحت و سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال پروفیسر ڈاکٹر زاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس ہوا اہم فیصلوں کی منظوری سیکرٹری سی آر پی ڈی مدسر ریاض ملک نے کانسل کی تشکیل سے متعلق بریفنگ دی نگران صوبائی وزیر سیر ڈاکٹر زاوید اکرم کا کہنا تھا کہ سی آر پی ڈی کے سٹاف کی بھرتی کے معاملے پر فنڈز کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے سجاد اگاہ کی چکا اسے جلاس کے بارے میں یہ بالکل پروفیسر جاپٹر زاوید اکرم نے اس موقع پر کہا کہ آج ہم یہاں دیسپیلٹی افراد کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اور دیسپیلٹی افراد کو ان کے حکوم کلوانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے کلاس کے دران سی آر پی ڈی کے سٹاف کی بھرتی واسکے فنڈز کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی کلاس کے دران لاہر انٹریکلیشن کمیٹی تشکیل دی گئی کلاس کے دران اگریکٹر کمیٹی کلین سے نوکری اور سوشل پروڈیکشن پر بھی کمیٹیاں تشکیل دے گئی کلاس کے دران دسٹرک ویلپر اور ہیٹلیٹیشن کے قیام کی منظوری دی گئی کلاس کے درانے ڈیسی بیلٹی کی سیسمنٹ کرنے کے لیے سیسمنٹ بورڈ بنانے کی بھی منظوری دی گئی کلاس کے دران دسٹرک ویلپر اور ہیٹلیٹی پرسنل پر بھی کمیٹی کلین سے نوکری بھی دی گئی کلاس کے دران سیکشن ٹھلٹی ون کے تحر سرکاری میکمہ میں برسنڈیٹی کے لیے تیس پیسد کوٹا مقرر کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہیٹلیٹی کے لیے سیسمنٹ بھی دی جنے کی منظوری دی گئی اور سپیشل افراد کے لیے مزید ہسانیہ پیدا کرنے کی کوری کوشش کریں گے سجاد حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں شہر کو خوبصورت بنانے کا مشن پارکس اینڈ ہورٹی کلچر اتھارٹی تحال مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجٹ پیش نہ کر سکی پی اے چائے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ میں تاخیر ہوئی بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے ایتھارٹی کے انتظامی امور شدید متاثر پنجاب حکومت نے بھی بجٹ میں پی ایچ اے کو خاطرخواہ فنڈز نہ دیئے خاطرخواہ فنڈز نہ دیئے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں ان سے وجہ جانیں گے زین بتائیے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کیوں ابھی تک فنڈز زاری نہ ہو سکے اور کیوں ابھی تک بجٹ پاس نہیں ہوا دیکھیں ایک طرف تو نگران پنجاب حکومت کے جانب سے پاکس اینڈ ہورٹی کلچر آتھارٹی کو یہ منڈٹ دیا گیا ہے کہ شہر لاہور کو خوبصورت بنایا جائے سرسبز بنایا جائے اور شجرکاری کی جائے تو دوسری جانب نگران پنجاب حکومت کی ہی یہ غفلت سامنے آئی ہے کہ جس آتھارٹی کو لاہور کو خوبصورت بنانے کا مشن دیا گیا ہے اسی پاکس اینڈ ہورٹی کلچر آتھارٹی کا تاحال مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کا بجٹ ہی پیش نہیں ہو سکا جبکہ اس مالی سال کا جو پہلے سماہی کا کوارٹر ہے وہ گزر چکا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نگران پنجاب حکومت کی طرف سے پی ایچ اے کے بوٹ آف ڈائریکٹرز کو تحلیل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد نئے بوٹ آف ڈائریکٹرز کو تشکیل ہی نہیں دیا گیا تو بوٹ آف ڈائریکٹرز کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو بجٹ اجلاس ہے وہ نہ ہو سکا جس کی وجہ سے بجٹ منظوری کا جو عمل ہے وہ تحقیل کا شکار ہے اور یہ بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے پی ایچ اے کے انتظامی امور بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں دوسری جانب نگران پنجاب حکومت کی طرف سے جو چار ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا اس بجٹ میں بھی پی ایچ اے کو خاطر خواب فنڈ نہیں دیے گئے کہ وہ لاہور کو خوبصورت بنا سکے اس طرح لاہور کی جو اہم پاکس اور ہارٹی کلچر آتھارٹی ہے وہ اس وقت شدید مالی بہران کا شکار ہے نہ ذاتی وسائل سے بجٹ موجود ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت کی طرف سے فنڈ دیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاہور کے جو آٹھ سو چھوٹے اور بڑے پاکس ہیں ان میں تزین و رائش گنمت اور بحالی کا کام شدید متاثر ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے ایک عرب روپے کے فنڈ کی منظوری تو دے دی گئی ہے مگر ابھی تک ان کا اجراء نہیں کیا گیا تو معاشی بدحالی کا شکار پاکس اور ہارٹی کلچر آتھارٹی اس وقت شہر لاہور کے باسیوں کو تفریف راہم کرنے کی بجائے جو فنڈ ہے وہ اکٹھے کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے لیکن نہ بجٹ پاس ہو رہا ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے فنڈ کا اجراء کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آتھارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زین العابدین بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور خبر یہ ہے کہ وائس چانسلر لاہور کالیج وومن یونیورسٹی اپنی فیکلٹی کی مقرر کی گئی ہے جبکہ سوالے سے گورنر کی منظوری کے بعد پروفیسر شگفتہ ناز کی تائناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے انہیں رمہ برس مارچ میں تین سال کے لیے پرو وائس چانسلر مقرر کیا گیا تھا اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے سجاد اگاہ کیجئے گا جبکل وائس چانسلر لاہور کالیج وومن یونیورسٹی اپنی فیکلٹی کی دین مقرر ہو گئی ہے اور گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد وائس چانسلر پروفیسر شگفتہ ناز کا بقیدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے انہیں رمہ برس مارچ میں تین سال کے لیے پرو وائس چانسلر مقرر کیا گیا تھا سبق وائس چانسلر ڈاکٹر پرشا مرزا کی میاد پوری ہونے پر انہوں نے چار سنبھالا تھا اور ڈاکٹر شگفتہ نے پانچ چلائی دو ہزار تیرہ سے وائس چانسلر کا چار سنبھالا ہوا ہے جی ٹھیک ہے سجاد حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آسف طفیل کی زیر سدارت اجلاس سپورٹس انفرسٹرکچر کی ڈیولپنٹ کی جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ڈی جی سپورٹس ڈاکٹر آسف طفیل کا کہنا تھا کہ جدید انفرسٹرکچر نوجوانوں کو سپورٹس کی جانب لانے میں اہم کردار ادا کرے گا کھلاریوں کو پنجاب بھر میں پانچ سو سے زائد سپورٹس سہولیات دستیاب ہیں محمد اسامہ سے احوال جانیں گے جی اسامہ سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آسف طفیل کی زیر ستارت نیشنل ہاکٹی شیر میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں سپورٹس انفرسٹرکٹر کی ڈیولپمنٹ کی جاری منصوبوں کا اجازہ دے گیا پرڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آسف طفیل کے بارے میں بریپنگ بھی اس موقع پر دیجی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آسف طفیل نے گفتغول کرتے ہوئے کہ سپورٹس پنجاب ڈاکٹر کو جدید بنائے بگیر سپورٹس کی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا جدید انفرسٹرکٹر موجوانوں کو سپورٹس کی جانے بلانے میں اہم در ادا کرے گا لیجی سپورٹس پنجاب پھلاریوں کو پنجاب بھر میں پانچ سو سے زیادہ سپورٹ چہولیہ دستیاب ہیں سپورٹس پنجاب نے آردی میار کے مطابق سپورٹس بینیوز بنائے ہیں تحصیل ڈیویزن کی ضرورت پڑا سپورٹس انفرسٹرکٹر دیویلرمنٹ کے ملتقے جاری ہیں اطلاع میں ڈیویزن سپورٹس آفیسر لاور تاریخ خان زیادہ ڈیویزن سپورٹس آفیسر زنگوزہ داریخ مزید شرک ہوئے جبکہ پروجیکٹ ڈیریکٹر پی ایمیو کیسر رضا دیکٹر پی ایمیو کیسر اور دیگر نے شکر کی اس موقع پر ڈاکٹر آسف طفیل نے کہا کہ پوشٹ انٹرسکچر دو مزید مہتر بنانے کے لیے کامات کیے جائیں گے جی ٹھیک ہے اسامہ بہت شکریہ آپ کا